اسلام علیکم جید دوستو کیا حال چاہلیں ٹھیک ٹھاک گئے ہیں اسلام علیمیشن ڈزینی فی کورس کی ایک اور اہم ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں آج بھی ایک فرمایش ہے ریکویسٹ ہے تو اس کے اوپر جو میں کام کر رہا ہوں تو ایسے تو میں نے اپنا جو ایک کانٹینو اکھا ہوا تھا کہ پروگرام کیس کے مطابق چلنا ہے تو چلیں بیچ میں ریکویسٹ بھی آ جاتی ہے اس کے مطابق کی بھی کام کرنا ہے تو کوئی ایک ریکویسٹ نہیں ہے اور بھی ہے موک اپ کی بھی ہے ٹھوڑی موک اپ کی بھی ہے پیٹن فٹنگ بھی ہے تو انشاءاللہ سٹپ بے سٹپ جانا ہم کام کریں گے تو آج میں نے سوچا چلو اس کے ایک جو شارٹ ہے اس کے اوپر جانا ہم کام کرتے ہیں یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے اس کا پیٹن زرہ ڈیفرنٹ ہے تو اس کا طریقہ بھی جانا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ میرے پاس آگیا ایک اس کا موقع ہے ٹھیک ہے اس سے مطابق اس پیٹن میں ہم نے فٹنگ کرنی ہے اس کی نیچے جاندہ یہ یہ کٹ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کا در اسہ میں یہ میڈل ہے یہ ٹھیک ہے آپ بیسے کام کرنیے پھر اس کی کوئی رحل کرنا ہے کوشش کریں کہ ر 않는 میںho ہے ایک سٹینڈڈر سائز ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے ویسے تو میرے حیال سے جو اوپر ہے یہ الگ سے مگزی لگی ہوئی ہے یہ ڈیزائن کے بیچ میں نہیں ہے جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے موقع میں یہ بالکل ایسا ہی ہے ٹھیک ہے یہ ڈیزائن سیپرڈ ہے لیکن ہم اس شارٹ کے اندر ہی ڈیزائن کو کیسے فٹ کرنا ہے کہ اگر بل فرض ہم نے شارٹ کے اندر ہی ڈیزائن بنانا ہے تو اس کو کیسے بنانا ہے ہم انشاءاللہ آج اس ہی کو پر کام کرتے ہیں اس کا تھوڑا طریقہ مختلف ہے وہ کیسے مختلف ہے جی میں سے میں نے پہلے ایک شارٹ بنائی تھی اس میں میں نے جو کام کیا تھا اس میں میں نے کام کیسے کیا تھا جی میں نے اس لائنز کو لے کر یہ لائنز کو لے کر اس کی میئرمنٹ کر کے اس کے مطابق لائنز لگائی تھی شاید یاد ہو کے نہیں میں آپ کو یاد لائے دیتا ہوں جیسے ابھی میں اس کو میں کرتا ہوں فلس کیا پریس کی بورٹ سے یہ ہمارے پاس ہوگی کپی ہو کر کے اس کو جتنے بھی اوپا والے ڈاٹ ہیں ان کو ہم کرتے ہیں ہمیں صرف یہ لائن چاہیے ان کو کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس آگے لائن ہے سپرڈ ہوگی صرف لائن جتنے ہی چاہیے تھا تو یہ میں اس شارٹ کی بات بتا رہا ہوں جس میں ہم نے کام کیا تھا لیکن اس میں ذرا طریقہ مختلف ہے یہ بس آپ کو ریمائنڈر میں کرانے کے لئے یہ میں نے اسے کام کیا تھا پہلے ٹھیک ہے تو یہ اس کو میں کرتا ہوں شیفٹ ایک انچ کا جو ڈیسنس دیچے سے ہوتا ہے یہ وہ ہو گیا ایک انچ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ادھر میں جو ہے یہ ہر طرف سے سیم آ رہا ہے ادھر سے سیم ہے ادھر سے لیکن یہ جو جہاں پر یہ جو اس کے کٹ بناونا ادھر سے جو نا یہ سائز ہمارا آٹ ہو گیا ہو گیا پر مائش اتنی ہی ہوگی جتنی ہے ادھر ایک انچ لیکن یہ دیکھنے میں جو نا اچھانی لگ رہا یہ دیکھیں ادھر سے ہمارا ٹھیک لگ رہا ادھر سے بھی ٹھیک لگ رہا لیکن ادھر سے نہیں ٹھیک لگ رہا تو اس کے لئے ہمیں پھر کیا طریقہ اپنانا ہے اس کو کر دیتے ہیں ہم ڈیلیٹ ایسے نہیں ہوگا اس کو ہم نے کرنا ہے کنٹور کی مدد سے ٹھیک ہے تو کنٹور کی مدد سے کیسے کرنا ہے ابھی ایک ہی پینل پر کام کرنا ہے اس کو سائٹ پر کر دیتے ہیں کسی کو اسی کو فلپ کر کے میررر کر کے ادھر لے آنا ہے کیونکہ ڈیزائن تو سیم ہے دونوں میں ابھی کنٹور کے ساتھ کیسے کرنا ہے جی سب سے پہلے ہم وی کو پکڑ دیں گے ہماری کنٹور کی شارٹ کٹ کی ہے تو نیٹے سے ہم نے کتنا مارجن رکھنا ہے اس کا جی اس ویجول جیسے جیتنا میں نے بتایا ہوا ہے کہ ایک انچ کا مارجن ہوتا ہے تقریباً زیادہ تر ہر ایک ہے کسی کا ایک سینٹی بھی ہوتا ہے کچھ شارٹس ایسی بھی آتی ہیں جیسے وہ تھائی شارٹس ہوتی ہیں ان میں ایک سی ایم کا مارجن بھی ہوتا ہے انشاءاللہ اس کے اوپر بھی کام کریں گے ابھی اس میں جو ہے نا تو میں سم لے کہ ایک انچ کا جو ہے نا مارجن ہے ہمارا نیچے سے تو ہم نے کنٹور کرنا ہے ایک انچ پہلے نمبر پر دہ سے آگئے کنٹور ایک انچ کا یہ ٹھیک ہے نا یہ ہے ہماراział огہ آگا ہے zer یہ ہمیں کنٹور کر لینا ہے بریک ہے رہی کنٹور کے پریس کریں گے تو یہ ہماراitte دو پارٹس میں الگ ہو گئے یہ دیکھیں یہ جو کنٹور لگا ہے اندر والا یہ الگ ہو گیا یہ باہر والا الگ ہو گیا آپ چاہے تو اس کو کال کرنے کا پہچان رہا ہے کہ یہ کنٹور ہے ایک ہے یہ ہمارا کنٹور SOL جب ہم نے کیا کرنے جیے ہمارا حابUT ہمارا destruction در چلا گیا یہ تو ہمیں چاہیے نہیں ہم نے جو ہمارا ڈیزائن شو ہو رہا ہے نا یہ تین پٹی ہیں جو شو ہو رہی ہیں پہر نیچے وائٹ ہے پھر گرین ہے پھر اوپر وائٹ ہے ہم نے اب اس کے اوپر یہ ڈیزائن بنانا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں میں نے کنٹور کی مدد سے ایک انچ کیا نا تو یہ دیکھیں ایک جیسا سارا آیا ٹھیک ہے ہالی لائن سے کیا تھا تو ایک جیسا نہیں نظر آ رہا تھا ابھی پھر ہم نے کیا کرنا ہے جی ادھر میں ہم نے ابھی یہ وائٹ پٹی دینی ہے تو وائٹ پٹی ایک سی ایم تو شاید کم ہوگی اس میں ڈیزائن ہم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم نے کیا کرنا ہے جی پھر جو اندر والا جو ہمارا پارٹ ہے نا جس کو ہم نے کنٹور کیا تھا اب ہم نے اس میں جو ہے نا مارجن دینا ہے 1.5 سی ایم ان کے ڈیز سی ایم کا انسائیڈ کنٹور ٹھیک ہے یہ ہمارا ایک آگیا انسائیڈ کنٹور اس کو بھی ہم بریک کر لیتے ہیں پھر ٹھیک ہے ابھی یہ ہماری نیچے ہو گیا ہماری ہیم یہ ہمیں چاہیے نہیں سال میں کے اندر چلی جانے ٹھیک ہے یہ ہمارا بھی آگیا وائٹ وائٹ والا پورشن ٹھیک ہے ابھی ہمیں چاہیے اس کے اوپر گرین ٹھیک ہے تو پھر کیا کریں گے پھر اس کو جو ہے نا ہم 1.5 سی ایم کا مارجن کنٹور لگائ ہے کہ اندر کی طرف یہ دیکھیں یہ ہمارا بھی آگیا گرین والا پورشن ٹھیک ہے اس کو کر لیتے ہیں بریک ادھر سے یہ ہمارا پارٹ ہو گیا الگ ٹھیک ہے اب یہ وائٹ ہو گیا یہ گرین ہو گیا پھر ہمیں چاہیے اوپر ایک اور وائٹ ٹھیک ہے پھر ہم اس کو جو ہے نا 1.5 پہ ایک بر پھر جو ہے نا کنٹور لگا رہتے ہیں یہ یہ ہمارے ابھی سارے پورشن ہو گئے جی کمپلیٹ ٹھیک ہے ابھی ہم اس کو ڈیزائن کو بنانا کیسے ہے یہ تھے بہت زیادہ لائنز ل لگ گئی ہیں تو پریشان نہیں ہونا یہ بہت ایزی کام ہے بس آپ دہان سے بہت سے میری ویڈیو کو دیکھیں تو انشاءاللہ سٹائپ با سٹائپ فارورڈ نہیں کرنا ہے ویڈیو کو دہان سے دیکھنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو ہر چیز کی سمجھ آ جائے گی ابھی یہ جی ہم نے یہ جی خیجتے سے اوپن ہے ہم نے اس کو اس کے مدد لینے یہ سمارٹ فیل سے اس کو جتنے بھی ہمارے ابھی نیچے جو ہمارے پٹییں لگی ہوئی ہیں سمالیں یا ڈیزائن ہے اس کو ہم نے سمارٹ فیل سمارٹ فیل کی مدد سو ہے نا کلرز میں چینڈ کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے جی سمارٹ فیل جو اگر میں ادھر فیل کر دوں گا نا یا اس اس کی شارٹ کی ہے ٹھیک ہے ادھر میں اگر میں ایسپریس کر دوں گا تو یہ دیکھیں وہ ہر طرف سے اس نے فیل کر دیا لیکن مجھے تو صرف اتنا سا پورشن چاہیے نیچے والا تو میں کیا کروں گا اس کو ادھر سے جانا مجھے کلوز کرنا پڑے گا آپ کلوز کر لیں تو سب سے اگر کلوز کر سکتے ہیں تو کلوز کر لیں لیکن بہ تر آپ چینڈ جو ہے نا وہ سب سے بیسٹ وہ کہہ رہی ہے آپ شیپ ٹول پکڑے ادھر سے اپٹین کی مدد سے اس کو آپ جانا اسی سیم سیدھا لائن پر آپ آگے لے جائیں یہ دیکھیں سیم اپنی پوزیشن پر آگے آگیا ٹھیک ہے پھر یہی پورشن آپ نے اینا اس کو بھی ایسے ڈاڑ کو پکڑ کے سیم ایسے آپ نے یہ باہر لے آنا ٹھیک ہے پھر اس کو بھی ایسے ہی سیم ایسے کرنا ہے ادھر سے ایسے باہر لے آنا ہے سیم سیدھا ر یہ ہماری چار ڈیزائن ہوگی ادھر سے لائن ہمارے ہوگی کلوز ہمیں ایسے ہی سیم ہمیں ایسے ہی کرنا پڑے گا کیونکہ اگر ہم ایسے سمارٹ فل کیا دیکھیں ایسے تو اس نے کلوز کر دیا لیکن ایسے اپن ہے ہمیں ایسے بھی جو انہیں اس کو کلوز کرنا ہے سارے شیپ کو تو پھر ہم ایسے شیپ ٹول کو پکڑتے ہیں پھر وہی سیم اس کو بھی ایسے کر لیتے ہیں یہ ٹھیک ہے اس کو بھی اس ڈاڑ سے پکڑ کے باہر لے آ پھر اس کو ہو سکتا ہے ایک بار آپ کریں گے تو شاید آپ کا صحیح نہ آئے لیکن بار بار کریں گے پھر اندازہ ہو جاتا ہے آدمی کو ہاں پہ یہ طرح ٹھیک آئی تو مائنس ایک دو ایم ایم کا اتنا فرق نہیں پڑتا یہ دیکھیں یہ ہمارے سارے جو ایسے کلوز ہو گئے ہیں اس کے فل کرنے کے راستے ابھی ہم جو ایسے سب کے اوپر جانت اتنے بھی ہم نے شیپ زمنہ آئی ہے سب میں ہم سمارٹ فل کریں گے ابھی جیسے میں اس پکڑا سمارٹ فل کریں ہمیں اتنا پورشن چاہیے تو یہ فل ہو گیا یہ اوپر والا بھی چاہیے یہ فل ہو گیا اسے اوپر والا بھی چاہیے پھر اس سے اوپر والا بھی چاہیے یہ دیکھیں ہمیں صرف نیچے والا پورشن چاہیے تھا تو یہ ہمارے سارے ہوگے فلا ٹھیک ہے ابھی ان لگوں ان لائنز نے ہمیں بہت ساتھ دے دیا ابھی ان کو کرلیتے ہیں現在 سے کچھ ڈلیٹ ابھی ایتنا میں نے سلیکٹ کرنا ہے یہ ساری کو ایک ساتھ تو چھو کرنے میں آلٹ کو پرس کر کر رکھوں گا نا تو ات ساری شیپس ہو جائیں گی سلیکٹ ٹھیک ہے اس کو میں کر دیتا ہوں جیسے ڈلیٹ یہ دیکھیں جی ابھی ہم نے کیا کرنا ہے جی اس کو سبتے پہلے تو ہم کلر دیتے ہیں گرین جو اس کا بیگرونڈ کلر ہے کوئی بھی ہے جیسے میں نے دیا ہوا یہ دیکھیں جی ہمارا کلر ہو گیا گرین ابھی ہمیں نیچے والا پرشن تو چاہیے ہی نہیں ٹھیک ہے نا تو ہمیں یہ ہمارا وائٹ ہے ٹھیک ہے اس کو ہم دیتے ہیں وائٹ ہے پھر یہ جو انا ہمارا گرین ہے وہ سیم کلر آ ج تو پھر یہ اوپر ہے ہمارا وائٹ ٹھیک ہے یہ شیب کو بھی لازمی بنانا ہے اس کو ڈلیٹ نہیں کرنا یہ کیوں نہیں کرنا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اب یہ ایریا ہمیں جو ہے نا کلر جو ہے نا ہمیں پنک نیدر میں رکھنا نا ہی گرین رکھنا ہے کیونکہ اب یہ اگر یہاں سے کہیں سے سلائی آگے پیچے تھوڑی ہو جاتی ہے تو اگر گرین ہوگا کلر ٹھیک ہے ایسے تو پھر وہ نظر آئے گا نیچے سے اچھا نہیں لگ گیا تو ہمارا وائٹ پورشن نظر آنا چاہیے نیچے تو اس کو ہم وائٹ ہی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ آوٹ لائن ہے تو اس کو ہم آوٹ لائن جتنی بھی ہے نا ساری آوٹ لائنز کو ہم ادھا سے ہتم کر دیتے ہیں سب کو سلیکٹ کر کے ایک بار ادھر ہم رائٹ کلک کریں گے تو ساری آوٹ لائنز ہتم ہو جائیں گے اب یہ بیچ میں یہ ایک سپیس نظر آ رہی ہے نا تو ہم کیا کرتے ہیں اس پورشن کو اس کے ساتھ جو انہا ویلڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دونوں تو انتر اتنا اندر چلے جائے گا ہمیں ایک سی ام نظر آئے گا ہمارا یہ ہمارا پورشن جو نا اتنا نظر آئے گا یہ ابھی ایک گرین شیپ الگ سے اندر بنی ہوئی ہے اور ایک یہ وائٹ ہماری الگ ہو گئی ٹھیک ہے جی یہ سملے گی ہمارا یہ ڈیزائن ہو گیا ریڈی ایک سائیڈ کا ابھی ہماری ایک پٹی یہ سائیڈ میں نظر آ رہی ہو گیا آپ کو ٹھیک ہے نا اس کو بھی ہم رکھ لیتے ہیں اس کو ابھی اگر ہم ایسے سکلیکٹ کرنا ابھی یہ تین انچ کی پٹی ہے ایک مثال ہے کہ تین انچ کی پٹی ہے ٹھیک ہے اگر میں ایسے کر دیتا ہوں تو یہ اس کا سینٹر نہیں آئے گا شیپ کا سینٹر نہیں آئے گا سائٹ اس کی لے کے آنے یہ سائٹ والا جو ایریا ہوتا ہے ہمارا یہ فرنٹ ہو گیا جو ہمارے ٹانک کے سائٹ میں ہوتا ہے یہ آئے گا جی اس کو ہم ایک لائن لیتے ہیں اندر سے یہ ہمارا نوڈ آگا ادھر ہے یہ جو کارنر بنا ہوا نا یہ ہمارا اندر سے ہم لائن لگائیں گے ادھر سے لگا لیں کہاں سے بھی لگا لیں یہ سیدھی لائن لگا لیں ٹھیک ہے یہ ہماری ایک لائن لگ گیا سیدھی پھر ہم نکر کرنا ہے جو شیپ ٹین انچکی جو ہم نے دینی ہے ادھر میں ٹھیک ہے کہ اس کو سیلٹ کرکے اس کے ہم نے سینٹر میں لے کے آنا ہے تو یہ دیکھن یہ ہمارا سینٹر میں آ گئی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہماری ٹھیک ہے لائن وچن کا کام ہو گیا ہتم گرین اس کو ہم بشک دلیٹ کردی تے اب اس میں یہ لوگز لگے ہوئے ہیں اسٹار ہیں سینٹر میرے لوگو ہے تھی دو ستار Erst سٹار تو سیمپل ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ سٹار والی آپشن موجود ہے ہم درہ کر لیتے ہیں کنٹرول کی مطلب سے سٹار ایک سائز آئے گا یہ ہم نے درہ کر لیا اس کو کلر کر دیتے ہیں بلیک ادر سے یہ ہمارا ہوگیا کلپ لائے اس کو ہم نے لی لائن کے سینٹر میں لے گیا سی پریس کریں گے تو یہ ہمارا آگیا سینٹر تو دیکن یہ سائز بڑھا ہے اس سے ہمارے شیپ ہے وہ تین انچ کی ہے تو اس کو ہم پونے تین انچ کا سٹار ادھر سے کر لیتے ہیں لاکھ لگا کے 2.75 یہ ہمارا پونے تین انچ ہوگیا ہے یہ دیکھیں ہمیں اس کے مطابق ہے یہ دیکھیں اس کے کنارے بلکل کے ساتھ ہیں تو یہ ہمارا ٹھیک ہے ادھر سے ایک اور چیز ہے اس کا جو بیلڈ اس کے اندر ہی ہے یعنی یہ الاسٹک بیلڈ ہے یہ دیکھیں یہ الاسٹک بیلڈ لگا ہوا ہے تو یہ اس کے اندر ہی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے سٹار کو ادھر نہیں رکھ لینا ہم نے پہلے بیلڈ کا جو ایریہ ہے اس کو مائنس کرنا ہے مائنس ہیڈ بین کے وائٹ کرنا ہے پھر اس کو نیچے لے کرنا ہے ابھی پھر ادھر ہمارا کام آئے گی وہ لائن ہے جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں یوز کی تھی وہ کہا تھی کہ ہمیں یہ بس لائن چاہیے اگر میں اس کو ڈراغ کروں گا تو میں جانا ٹائم بھی لگ جائے گا زیادہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ نوٹے کی مطابق ڈراغ بھی نہ ہو تو پھر میں کیا کروں گا جی اس کو میں کروں گا ڈوپلی گیٹ کاپی کاپی کر لیں ڈوپلی گیٹ کہہ لیں یہ کی چیز ہے ٹھیک ہے یہ ہماری شیب ہوگی ہے کٹرول زیڈ کیا ابھی ہمیں صرف یہ لائن چاہیے تو یہ نیچے والی جتنی بھی ڈوٹس ہیں نوٹس ہیں ان کو میں ڈلیٹ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے جی وہی سلیکٹ ہے اس کو میں نے شیب ٹھول کو پکڑا یہ ہمارے سارے نوٹس آگیا نیچے ان کو سلیکٹ گیا ان کو ادھر سے یہ دیکھیں جی بریک کر دیا کروز یہ بریک ہو گئے بریک کر کے ہم نے ڈلیٹ کرنا ہے اگر بریک کر کے ڈلیٹ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا ابھی میں اس کو بیک کرتا ہوں اب یہ دیکھیں اس کو میں آگئے میں ادھر سے ڈلیٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہماری شیب ویسے ہی ویسے رہے گی اس لیے ان کو جو ہے نا سلیکٹ کر کے ادھر سے بریک کرنا ضروری ہے بریک ہو جائیں گے پھر ایزیلی جو نا ڈیلیٹ ہو جائیں گے پھر یہ جتنے بھی ہیں یہ رکھیں ابھی ہمارے پاس یہ دیکھیں صرف ایک اوپر والی لائن باقی بچ گئی ہے ابھی ہمارا بیلٹ کا سائز کیا جی ہمارا بیلٹ کا سائز ہوتا ہے یہ میکسیم جو نا تین انچ ہوتا ہے تین انچ ہے جو ہوگا نا ڈیڑھ انچ اندر چلا جائے گا تو ڈیڑھ انچ اوپر ہمارا رہ جائے گا سامنے جو نظر آئے گا باقی ڈیڑھ انچ اندر کی طرح فولڈ ہو جائے گا پھر ہم نے کیا کرنا ہے جی اسی کو اس لائن کو ادھر رہکی نا ہم نے شیفٹ ڈی پریس کر کے نا یعنی ڈسینس اس کو کر دینا ہم نے تین انچ پر ادھر تین پریس کر کے ابھی یہ لائن لگی ہوئی ہے اس کو میں ایرو نیچے بیلٹ نماؤں گا تو یہ دیکھیں ہمارا تین انچ کے ڈیسینس پر یہ ہمارا ایک جیسا جو ہے نا ہر طرف سے شیپ ہمارا بیلٹ ایک جیسا نظر آ رہا ہے اس کو میں وائٹ آول لائنے در تک نظر آئے ابھی پھر ادھر ہم نے جو ہے نا سمارٹ فیل کرنا ہے شیپ بنانا نہیں ہے بیلٹ بنانا ہے اگر میں ایس پریس کروں گا تو یہ دیکھیں اتنا سا فیل ہوا ہے ایدھر کروں گا تو یہ پورا ہوگا کیوں پورا ہوگا کیوں کہ یہ اپس میں ادھر سے ملا نہیں ہوا یہ دیکھیں یہ سپیس ہے اس لئے ٹھیک ہے اب اس کو جو ہے نا میں رکھتا ہوں تھوڑا سائیڈ پہ اس کو ڈیسینس سیلیکٹ کر لیتے ہیں شیپ کے ابھی اس کا کتنا سائز ہے بتیس انچ ہے تو اس کو میں کر لیتا ہوں پینتیس انچ پہ تاکہ واپس آ اسی جگہ پہ میں لیا ہوں کیونکہ میں نے یہ بیلٹ بنانا ہے ادھر ٹھیک ہے اس کو جو ہے نا میں وہی ہے سیم ایسا ہی جو فارمولا جو ہم نے نیچے جو کیا تھا اس کارنر سے پکڑ گیا ہم ادھر سے باہر لے آتے ہیں ٹھیک ہے ادھر سے تو بیسے جو باہر نکلا ہوا ہے ادھر سے جو باہر ہے چلیں پھر بھی تھوڑا سا کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جو ہوگا ٹھیک ہے پھر ادھر کریں گے اسپریس سمارٹ فیل یہ دیکھیں ہمارا فیل ہو گیا ٹھیک ہے اس لائن کو ہم کر دیتے ہیں اب ڈیلیٹ کیونکہ اس کا کام ہو گیا ہتم ابھی یہ بیلڈ ہمارا کونٹس ہے وائٹ کالر گیا ہے تو اس کو ادھر سے کرتے ہیں وائٹ ٹھیک ہے یہ وائٹ ہو گیا ہے پیٹر شیپ تھی نا یہ دیکھیں ہماری اپنے واپس اپنے جگہ پہ آگئی ہے ٹھیک ہے یہ سٹار بھی ہیں ابھی ہمارے کتنے سٹارز ہیں ادھر جی تین سٹار ابھی سمجھے کہ ایک لوگو ہے چلو میں سٹار ہی لگا دیتا ہوں لوگو ڈونڈ ہوں گا تو بھی ٹائم لگ جئے گا وائٹ فریم کیا تو یہ دیکھیں ہمارا بیلڈ ہی تھی نظر آ رہا ہے میں پتا چلا ہے کہ یہ بیلڈ ہے ایسا تھی نہیں پتا چلا لیا نا وائٹ فریم بننے سے پتا چلا لیا ٹھیک ہے اس کو جو نا میں کر لیتا ہوں یہ ادھر سے کپی پھر کنٹرول اور پریس کروں گا تو یہ دیکھیں ریپیٹ ہو گیا تین کپی لگ گئی اب یہ کہاں تک ہمارا آ رہا ہے جی بیلڈ یہ سٹار یہ اور نیچے جا رہا ہے ہمارا ہے تو اس کو ادھر سے کر لیتے ہیں ہاں یہاں تک ٹھیک بھی دیکھیں فاصلہ ایک جیسا کرنا ہو تو کیا کریں گے تینوں سٹارز کو سلیکٹ کر کے نا ایک ساتھ تینوں کو سلیکٹ کر کے کی بورٹ سے شفٹ سی پریس کریں گے تو یہ سب کا جو فاصلہ ہے نا یہ ایک جیسا ہو جائے گا برابر سب میں تو یہ ہمارا یہ ہو گیا جی ریڈی یہ ایک شارڈ کا ایک سائیڈ اس کو ہم اس کا سینٹر ہے ٹھیک ہے ان تینوں کو ہم اکٹھا سلیکٹ کر کے گروپ کر لیتے ہیں اس کو پاور کلپ کر دیتے ہیں اس بیلڈ کے اندر ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہمارے بیلڈ کے اندر جو نا پاور کلپ ہو گیا اب اس شیپ کو جو نا ہم نے اس پیٹرن کے اندر پاور کلپ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہمارے یہ ایک سائیڈ ہو گئی ہے ریڈی یہ شیپ اس لئے لگائی تھی کہ یہ جو بیلڈ ہے نا یہ اس کے یہ شیپ اوپر رہے گی نا تو بیلڈ ہمارا نیچے نظر ہے نہیں ایسے اگر میں دیکھیں یہ پورچوں کے میں ڈلیٹ کٹ دوں گا نا تو یہ دیکھیں ہمارا بیلڈ نیچے سے نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ شیپ اس لئے ہم نے لگائی تھی تاکہ ہمارا ڈیزائن جو ہے نا ادھر بنا رہے اس شیپ کو ہتم نہیں کرنا کیوں کہ کلر تو سیم ہو گیا نا اب یہ ہماری ہو گئی ریڈی ٹھیک ہے اس کو ہم پاور کلپ کر دیتے ہیں انسائیڈ ٹھیک ہے یہ بھی بیلڈ ہے یہ بھی باہر ہے ٹھیک ہے اس کو بھی جو نا ہم نے پاور کلپ کر دینا ہے تاکہ ہم کہاں بھی لے کے جائیں تو یہ حراب نہ ہو ڈیزائن آپ نے پیٹرن سے آؤٹ نہ ہو ٹھیک ہے جی ابھی وہی لازمی کام جو میں نے بولا تھا کرنا ہے وہ کیا جی ادھر میں آپ نے سائز جو ٹھیک ہے وہ لازمی لگانا ہے یہ بہت ضروری ہے ٹھیک ہے ادھر لگا لیں ادھر کہیں بھی آپ لگا لیں یہ اس کو پاور کلپ کر دینا ہے ہمارا ہو گئی جی اس کو کر دیتے ہیں ہم ڈلیٹ کیوں کہ ہم یہی پورشن جو نا یہی سائیڈ ہم نے ادھر میرر کر کے لیا نہیں ہے ایسے کنٹرول پریس کیا ادھر لاکے رائٹ کلک کیا تو یہ کپی ہو گیا سیم ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ ہماری ہو گئی شارٹ ریڈی اس کے مطابق ہے اب یہ سینٹر والا سٹار جائے اس کی جگہ لوگو لگا ہوا ہے تو آپ کوئی بھی لوگو جانا وہ یوز کر سکتے ہیں یا جو کسٹمر نے بولا ہو کسٹمر کی جو ڈیمانڈ ہے نا اس کے مطابق یوز کر سکتے ہیں اب یہ کوئی چیز رہ گی دیکھیں یہ پاکٹ لگی ہو گیا ادھر ٹھیک ہے تو پاکٹ کون ہے کون ہے جس کو ہم کرتے ہیں ڈلیٹ ہم اسی پر ہم جانا کام کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو شیپ ہے نا اس کو ہم کرتے ہیں باہر پاککلپ سے باہر نکال لیا ادھر ہم ایک لائنڈ ڈرا کرتے ہیں اس لئے باہر نکال لیا تاکہ اس کے مطابق جو نے سیدھی ڈرا ہو جائے لائن ٹھیک ہے لائنڈ کو اب زیادہ سے زیادہ چلو چار انچ کر لیں کیونکہ اگر پاکٹ کا سائز پانچ انچ یا چھ انچ بھی ہوگا تو وہ نظر نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو اس کو ہم کسنے ڈیسنس پر رکھنا ادھر سے میکسیمن جو ہے نا ایک انچ پر رکھتے ہیں کوئی ز ایک نشان بس دینا ادھر سے ٹو بائنڈ کر لیتے ہیں پھر وہی کام جو لازمی کرنا ہم نے کیا جی اس کو سکیل وید اوبجیکٹ کر دینا کیونکہ یہ آؤٹلائن ہے ٹھیک ہے یہ ہو گئے جی ہماری ریڈی اس کو اب پاور کلپ کر دیتے ہیں یہ ڈیزائنڈ کا باہر نکال آتا اس کو بھی پاور کلپ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ابھی یہ شیپ جو ہے نا ہماری دیان سے دیکھنا ہے جب بھی کبھی ایسا ہو تو کہیں یہ شیپ تو نہیں ہماری نیچے رہ گئی کیونکہ یہ نیچے تھی یہ ابھی اوپر آگی تھے لیئر اس لیئر کو ہم نے ابھی نیچے کرنا ہے تو گیا کریں گے آلٹ کے ساتھ اس کو سلیکٹ کر کے شیفٹ پیج ڈاؤن کریں گے تو یہ دیکھیں ہماری لیئر یہ نیچے ہو گئی ہے یہ ہمارا دیزائن لیئر والا یہ ہمارا اوپر آگیا دیزائن تو یہ دیکھیں جب ہماری شارٹ ہو گئی ہے ہمیں پتہ چلا رہا ہے کہ یہ ادھر بھی پاکٹ ہے ادھر بھی پاکٹ ہے ٹھیک ہے یہ بیل بھی ہے تو یہ دیکھیں اس کے مطابق یہ دیزائن ہو گیا ہمارا کمپلیٹ کام کوئی بھی اتنا مشکل نہیں ہوتا بس اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہر پیٹرن کو کرنے کا طریقہ جانا وہ ڈیفرنٹ ہے بس کچھ شارٹس ہوتی ہیں وہ نیچے سے لائن کے ساتھ ہمارا ڈیزائن اچھا بن سکتا ہے اور کچھ ہوتی ہے کہ ہمارا کنٹور کے ساتھ جانا پرفیکٹ بنتا ہے جیسے یہ دیکھیں یہ جانا یہ کٹ لگا ہوا تھا تو یہ کنٹور کے ساتھ کتنا اچھا جانا شیبس کی بنی ہے اپنی جگہ پہ جانا جتنا بھی سائز رکھنا تو ہم بنا سکتے ہیں تو یہی تھی جی آج کی ویڈیو اگر اور کوئی کسی کی ہوگی فرمائش ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی پوری کریں گے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کون سے پیٹن پر کام کرنا ہے ڈیزائن فٹ کرنا ہے یا موقعب کا ایک جو ہے نا مجھے ملی ہوئی ہے جی موقعب بھی بنا کر دکھائیں جوڑی موقعب کیسے بناتے ہیں ڈراؤکار کے اس میں دیزائن کیسے فٹ کرنا ہے تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ نیکسٹ ویڈیو جانا میں اسی کے اوپر بناوں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو دکھیں اجازت دیں اللہ حافظ